تو ہیلو فرینڈز میں ہوں فسول اور آپ دیکھ رہے ہیں میں گھر ٹھوکائش تو آج کیا آپ کو ویڈیو بتانے والا ہوں کہ ٹیلی گرام اور وارڈ سیپ جو ہیں وہ پیسہ کیسے کم آتے ہیں ٹیلی گرام اور وارڈ سیپ جن کے پاس بہت بڑا ہی یوزر بیس ہو خاص کر آپ نے وارڈ سیپ پہ ہی گوش کر رہی ہی کر رہا ہوگا اپنی زندگی میں کرتے ہی ہو گئے اگر آپ نے اگر آپ نے اگر آپ نے ابھی تک مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا نیچے ریڈ بزن دیکھ رہا ہوگا سبسکرائب کر دیئے کو ویڈیو اچھی لگے ان تک تو سبسکرائب بھی کر دیئے گا شیئر کریں اپنے فرینڈز کو دولگ وارڈ سوٹیلی گرامیوز کرتے ہیں اور پھر آگے بڑھتے ہیں ڈیو میں کوئی بھی اپلیگرام پیسے کیسے کماتے ہیں تو پہلے جان لیتے ہیں کوئی بھی اپلیگرام پیسے کیسے کماتے ہیں میں تین طریقے ہوتے ہیں جو پیسے کماتے ہیں کسی اپلیگرام پیسے کماتے ہیں پہلے پہلے باتا ہے اپنے اپلیگرام پیسے کماتے ہیں ایسا آپ یوٹیوب پر دیکھ رہو گا میری ویڈو دیکھ رہو تو سکتا آپ کے پاس ابھی ایڈ آیا ہو آپ فیشلک پر رہو گے وہاں پر ایڈ آتا ہے اب انسٹرگرام پر رہو گے وہاں پر ایڈ آتا ہے ہر جگہ کسی ویب سیٹ پر کسی اپلیکشن پر لے لو وہاں پر ایڈ ضرور آتا ہے ایڈ سے ایک بہت پڑا ریونی سورس ہوتا ہے کسی بھی ویب سیٹ کا کسی بھی اپلیکشن کا پر ایڈ آتا ہے تو آپ کو اپنا ایڈ تک دیکھا ہے نہیں ہے تو پہلا ریسورس ختم ہوگی ہے تو ایڈ سے پیسے کماتا نہیں ہے اب دوسری بات آتی ہے کوئی بھی ایپلیکشنہ ویب سیٹ کو پیسے کمانے کے لیے وہ آتی ہے جو بھی وہ service پروائیڈ کر رہا ہے اس کے لیے وہ ایک membership یا پر ایک premium membership ڈیوزم کہتے ہیں اس کے لیے وہ چارج کریں ایسے اگر آپ prime news ڈیوز کرتے ہو ایمازون کا netflix ڈیوز کرتے ہیں وہاں پہ چارج دینا پڑتا ہے membership لینی پڑتی ہے اس سے ہی پیسے کمائے رہا سکتے ہیں وہ ایک چھوٹا ایک بہت بڑا revenue source نہیں ہوتا ہے زیادہ بڑا revenue source ہوتے ہیں لیکن اگر membership expensive ہوتی تو وہ بھی زیادہ بڑا ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اپنے WhatsApp یا Telegram میں سے کسی کے membership لی ہے اور اپنے magazine لوگ کہیں گے بھائی ایم نویتا ہے کوئی پیسے نہیں دی ڈیوز کرتے ہیں وٹس اپ کو یا Telegram کو جو ہم لوگ ڈیوز کرتے ہیں وہ تو میں فری میں پروائیٹ کر رہا ہے تو یہ بات بھی صحیح کا اس کے Telegram میں WhatsApp ڈیوز کرتے ہیں فری میں membership ڈیوز کرتے ہیں مدلہ فری میں کچھ membership ڈیوز کرتے ہیں وٹس اپ ڈیوز کرتے ہیں تو دوسرا source یہاں پہ ختم ہو چکا ہے اب تیسرا source ڈیوز کرتے ہیں یہاں پہ funding اور donation ڈیوز کرتے ہیں آپ بھی wikipedia وگرہ پہ جاتے ہوگا تو وہاں پہ دیکھتا ہاتا ہوگا کہ وکی پیڈے پہ کبھی ads پوش نہیں ہوتے vikipedia پہ کس کوئی premium نہیں ہے کوئی وہ membership نہیں دیتے اپنی تو wikipedia ads پیسے کماتی وہ اپنے funding سے کماتی ہے کوئی بھی لوگ ڈونیشن کرتے ہیں ڈالرہ ڈالر ڈوز کرتے ہیں ڈونیٹ کرتے ہیں انہیں تو وہ چلتی رہا ہے اس لئے flow میں چلتے رہتے ہیں ڈونیشن ہو گیا آپ کا ایک ایڈ ہوگی اور ایک میمبر شیپ ہوگئی اب بات کرتے ہیں ہم نے بیسکلی یہ وارس اپنے پیسے کیسے کماتے ہیں تو پہلے بات کر لیں وارس اپنے پیسے پیسے نہیں کماتا ہے بلکل بھی بلکل ہم لوگ اپنے پیسے نہیں کماتا ہے ا١ اینڈیا میں س听ے والا کہ دیکھو گو بات کر س نہیں خبتے پیسے کماتے پہنے پاس چکے کمچانے پیسے پیسے پیدا کرنے پھندے ہے تو تو ایڈاج کرنے کا موانے پیسے کرنے کا یہ ایک ریومر سے اب ریومر سے نہیں تھے وہ بات کی بات ہے تو بات کرتے ہیں مرسا پہ سکتے ہیں مطلب بڑھا ہی رہتا کہ تو وہ ایڈیا میں لانچ ہونا ہے لیکن ریبی نے اسے اپروول نہیں دیا کیونکہ اس کے دیٹا ریسورٹ سے تو ہمارے اپنے پر نیابر جو اور بھی دیٹا ریسورٹ ہمارے بنک اکان نمبر وغیرہ دوتے وہ انڈیا کے دکھا کیلی فونیا یو ایسا کی کیلی فونی اگرہ سٹیٹ ہے وہاں پہ سٹور کر رہا تھا چاہیے کسی انڈیا کے کسی انڈیا کے کسی بھی جگہ پہ ڈیٹا جو ہے اس کا سٹور کرنا پڑے گا ڈیٹا میں اپنا ڈیٹا سٹور کر ایک فیکٹری فیکٹری کروں گا تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے اس کا ڈیٹیم سے بہت بڑا ڈیٹیم سے بہت بڑا ڈیٹیم سے ڈیٹیم سے ڈیٹیم سے ہوتے کوں چارلن راتے ہیں اس کے ماصفیات انڈیا کے دوارےl gotesappayی پہ ہماری چلتا ہے gotek چلتا ہے gotek کروں پہ چلتا ہے جس چلتے ہیں یہ سارے پیٹیاں چلتے ہیں وہ واتسپ پہ بھی چلتا ہے ایک ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں دوسرا بڑا سوٹکے ہیں بہت لوگوں سے رہیں گے کہ واتسپ پہ کتنی پیسے کھما لیتا ہوگا یہ بات سے جیگہ اپنی پیسے نہیں کما پاتا ہے اب دوسرا سوسوس سے اس کا ہمارے رہی اس کہتے ہیں ہمارا دوسرا سب سے بڑا سوٹتے ہیں اپنے نمبر گشتر ہے کیلئے کار پہستر ملاتا ہے اس کو آیاں پہ جائے ہوس چٹر و اوکر کون کو ملاتے ڈوٹ و نم کیونک پر ملاتے والشرาย ٹھ選م اس کے لئے چارج نہیں کرتا ہے ویسے لیکن تو اور بھی سروس پر بزنس پر اس کے لئے وہ چارج کرتا ہے تو واتس اپ کا دو سور سے بہت بڑے ایک ہے واتس اپ بزنس اور ایک ہے واتس اپ پہ اب شروع میں یہ بھی اپنے واتس اپ جو ہے ہمارا ڈیٹا ریکارڈ کر رہا ہے اسے فیس بک پہ انزام لگتے رہے ہیں کہ تو ہمارا ڈیٹا ریکارڈ کرتے ہو ڈیٹا مینیو پلیٹ کرتے ہو اور ہمارے پرائیویسی کی اشیو ہے فیس بک کے ہاں بھائی یہ بات صحیح ہے لیکن ایک بگ تھا تو ہم نے فکس کر دیا تو فیس بک ایک ویب سائٹ نہیں رہی ہے زیادہ اب بات ہوگی چلو واتس اپ پہ بھائی فیس بک بڑی کمپنی کا ہاتھ ہے وہ بہت سے پیسے ہی پیسے کمان لیتا ہے وہ چلو ٹھوڑا ڈیٹا بیچ کے ہی پیسے کمان لیتا ہے وہ چلو مان لیے ہم نے پیسے کمان لیتا ہے وہ بڑی کمپنی ہے بہت بڑا یوزر بیس ہے اس کے پاس پیسے کمان لیتا ہو کہیں سے تو اب یہ ٹیلی گرام پیسے کماتا ہے اس کے پاس بھی یوزر بیس بہت بڑا ہے لیکن اس کے اوپر کسی بہت بڑی کمانی کا ہاتھ نہیں ہے جیسے کسی گوگل ایپل وغیرہ بہت بڑی کمانی کا ہاتھ ہو اس پر تو اب یہ پیسے کماتا ہے اب یہ بھی کافی انٹریسٹنگ تیز ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کوئی بھی اپلکیشن تین جگہ سے پیسے کمان سکتی ہے ایڈ سے اپنی میمبرشپ کا چارج کر کر سروسز جی رہی اور دوسرا ہوتا ہے فنڈنگ اور ڈونیشن جو وہ ٹیلی گرام ہوتا ہے پیسے کماتا ہے ڈونیشن اور فنڈنگ سے جو ٹیلی گرام ہوتا ہے اس سے لوگ ہوتا ہے فنڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا انڈیا ڈونیشن ڈونیشن ڈالوں گا ٹیلی گرام ڈونیشن ڈالوں گا ٹیلی گرام ڈونیشن پر وقت کرتا ہے اسے لوگ فنڈ کرتے ہیں میں ہاں پہ گیا تمہیں دیکھا رہے ہیں یہ تو کافی اچھا ہے اس کو میں ٹوینٹی ڈالر فنڈ کر دیتا ہوں تو ہلکل کیسے فنڈنگ کر 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 اب بھی کہیں آپ کو بتاتا ہوں کمپنی نے بہت بڑا انویسمنٹ یعنی فنڈنگ کری ہے ٹیلی گرام کو ٹیلی گرام نون پروفیٹری ہے کوئی پروفٹ نہیں کماتا وہ ایسی لوگ فنڈ کرتے ہیں انہیں کیا فائدہ ہو رہا پڑھنے کرنے سے سیریسے بات کے فائدہ تو کچھ نہیں ہو رہا ان کا اب بہت سو لوگوں نے فنڈنگ کرتے ہیں جتے پہ ان کا ٹیکس لگتا ہے انتے وہ ٹیلی گرام کو دے رہے ہیں اب ایسے لائکی فنڈنگ ہوتے رہے ہیں کہ پیڑے کو بھی لوگ کیوں فنڈ کرتے ہیں کیونکہ کافی اچھی سر ویسے پر وائٹ کر رہا ہے اس لیگ لوگ ٹیلی گرام کو فنڈ کرتے ہیں اس میں کوئی بڑی نئی بات نہیں ہے ڈورو نام کے بھی کمپنی ہے جس نے 2018 کے اندر ایک بہت بڑا ڈونیشن کر رہا تھا ٹیلی گرام کو جو ڈینیشن آرام سے ٹوئنٹی 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 ٹھوئنٹی 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 ٹھوئنٹھ ہو گا ان کے پاس سو سکتہ ایک بار میں اگر آپ بے ایک بڑا ڈونیشن کر دو ون ملین ڈالر یا فیر ون پائنٹ ہے یہ بات سمجھ لیا جسے لوگ ہیں پیسہ ہے تو واتسپ کے پاس ہے ٹیلی گرام کے پاس ہے جسے لوگ ہیں پیسہ ہے یہ بات کلیر ہوگی ہوگی جب آپ کو بھی تک تو آپ کو پسند آئی ہوگا تو ویڈو کو لائک کر دینے چلیل کو سبسکر کر دینا پاندھرہ نومبر تک پاندھرہ سبسکر کرنے ہیں پاندھرہ نومبر کو میری بڑھنے ہوگی تب تک اچیف کرنا میٹا گئیٹ تو لائک کر دینا تو ملتا ہے نئی ویڈو میں تب تک کے لئے جائن ون دیمات رام